کینیڈا ہر سال تقریباً چار سے پانچ لاکھ ہیمیگریشنز اور پانچ سے چھ لاکھ ورک ویزاز دیتا ہے اس کے علاوہ اور لاکھوں اپرچنیٹیز ہوتی ہیں جس کے درہو آپ کینیڈا جا سکتے ہیں اگر آپ خود اپلائی کر کے کینیڈا جانا چاہتے ہیں یا اس کے متعلق انفرمیشن چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اور اس چینل پر باقی سب ویڈیوز کینیڈا سے متعلق دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے ان ویڈیوز میں وہ انفرمیشن ہے جو مارکٹ میں بیٹھا کنسلٹنٹ آپ کو لاکھوں روپے لینے کے بعد بھی نہیں دیتا اور آپ کو اندھیرے میں رکھتا ہے آپ اس کو دیکھ کر خود ٹرائی کریں اگر آپ کو مشکل ہو تو آپ آن پیمنٹ ہم سے یہ کام کروا سکتے ہیں بہت ساری جو مجھے کال یا میسیجز آتے ہیں وہ اس چیز پر آتے ہیں کہ ہم نے کسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ سے کینیڈا کا ورک ویزا لیا تھا یعنی کہ اس کو پے کر کے اور مارکٹ میں اس کی پرائیس بہت ہائی ہے یہ کوئی 35-40 لاکھ روپے سے شروع ہوتا ہے اور 60 لاکھ روپے تک جاتا ہے پھر آپ کو یہ ورک ویزا کینیڈا کا دو سال کا ملتا ہے یا ایجنٹ یا کنسلٹنٹ اتنے اتنے کا اس کو بیچتے ہیں کم از کام جو جنون الیم آئی اے کرانے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی 15-20 لاکھ روپے آپ لوگوں سے لے جاتی ہیں جو کہ زیادتی ہے اتنے پیسے اس پہ نہیں لگتے بہرحال جو مجھے کیوری آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کمیٹمنٹ کر لی تھی کہ جب آپ ہمارا نمبر ایک یا تو بائیومیٹر کروائیں گے یا آپ ہمارا جاب آفر لیٹر لے کر آئیں گے یا آپ کینیڈا کی کسی کمپنی سے ڈائریکٹ رابطے میں ہوتے ہیں اور وہ آپ سے پیسے مانگ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پانچ ہزار چھے ہزار ڈالر بھیج دو تاکہ میں تمہارا LMIA کرواؤں اچھا ہوتا یہ ہے کہ اب آپ اتنے پیسے اگر کسی کو پکڑا دیں گے اور آگے سے کمپنی یا آپ کا جو جاب آفر لیٹر ہے یا LMIA ہے وہ غلط نکل آیا دو نمبر نکل آیا تو پھر آپ کیا کریں گے اب ان کو یہ مجھ سے چاہیے ہوتا ہے کہ میں ان کو ویریفائی کروا دوں کہ ان کا LMIA ٹھیک ہے ان کا یہ جاب آفر لیٹر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک دیکھیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جاب آفر جو لیٹر ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کو امبیسی ویریفائی کر کے دے گی یا کانسلیٹ ویریفائی کر کے دے گا کینیڈا کا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو ان کا یہ کام نہیں ہوتا کیونکہ جاب آپ نے لیے ہوتی ہے کمپنی سے تو کمپنی آپ کو یہ ویریفائی کر کے دے سکتی ہے اب وہاں پر تین چار مسئلے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کمپنی ہے جس کی ویب سائٹ جس کے ایمیل اڈریس بڑے شاندار ہیں لیکن وہ فیزیکلی کہیں پر اگزسٹ نہیں کرتی جب وہ اگزسٹ نہیں کرتی تو آپ کو جاب کیسے دے گی ٹھیک ہوگی بات تو جب وہ آپ کو جاب نہیں دے سکتی تو ایل ایم آئی اے نہیں دے سکتی ایل ایم آئی اے نہیں ہوگا تو آپ کو ویزا اپلائی نہیں کر سکتے اور جا نہیں سکتے اسی لیے یہ جو ایجنٹ اور باقی لوگ بیٹھی ہیں یہ بہت سارے لوگوں کے پیسے سیونٹی پرسنٹ یہ کھا جاتے ہیں اور صرف آپ کو سبز باق دکھاتے ہیں اور اسی کے اندر آپ کو خوش رکھتے ہیں اس لیے میری وہ ویڈیو دیکھیں کہ آپ خود کیسے کینیڈا کی جاب اپلائی کر سکتے ہیں میں نے اس میں سب چیزیں بتائی ہیں اور اگر آپ کو وہ سمجھنا آئے تو آپ میرے ثروب بہت ہی بہت کم پیسوں سے آپ اپلائی کروا سکتے ہیں کینیڈا کی ڈائریکٹ جاب جس میں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کس جاب کے لیے آپ کا وہ ویزا جو ہے وہ اپلائی کیا گیا ہے اور کہاں کہاں آپ کا سی وی گیا ہے ویزا نہیں سوری ویزا کہاں سے آ گیا ابھی تو صرف اپلائی کریں گے اچھا پہلی کمپنی ہوتی ہے فیک جو میں نے بھی آپ کو بتا دی کہ اگزسٹ ہی نہیں کرتی اب آگے دو طرح کی کمپنیاں ہوتی ہیں دونوں جینمن ہوتی ہیں لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ ایک کمپنی ہوتی ہے جو آپ کو جاب آفر فورن ورکر کو کر سکتی ہے ایک کمپنی ایسی ہوتی ہے جو فورن ورکر کو جاب آفر نہیں کر سکتی کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو الاؤ نہیں کیا ہوتا تو پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کریں تو سب سے پہلے اپنے جو کوئسچنز ہیں ان کو ٹھیک کر لیں آپ غلط قسم کی کمٹمنٹ کر کے خودمصیبت میں پھاس جاتی ہیں سب سے پہلے اس سے بتائیں اس سے پوچھیں کہ یہ بتائے کہ اس نے کہاں اپلائی کی ہے کس جاب کے لیے اپلائی کی ہے پھر وہ آپ کو کمپنی کا نام بتائے پھر وہ کمپنی اگر آپ ہم سے ویریفائی کروانا چاہیں تو بہت تھوڑی سی پیمنٹ کے اوپر ہم آپ کو یہ ویریفائی کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کمپنی کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ جنون کمپنی ہے اور باہر سے کینیڈا سے باہر سے لوگوں کو جاب پر رکھ سکتی ہے دیکھیں اس کو ڈیو ڈیلیجنس کہتی ہیں ڈیو ڈیلیجنس کا اردو میں آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ آپ جب اتنے پیسے لگا رہے ہیں یا ایون جب آپ خود بھی جاب اپلائی کر رہے ہیں تو کم از کم جنون کمپنیوں کے اندر اپلائی کریں جنون طریقے سے اپلائی کریں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ کنسلٹنٹ اور ایجنٹس جو مرضی ان کو نام دے لیں وہ آپ کو سبز باگ دکھائیں گے آپ کا پیسہ اپنی جیب میں ڈالیں گے اور بھاگ جائیں گے اس طرح کے بہت سارے سکیمز یو اے ای سے یعنی کہ یو اے ای سے مطلب یہ ہے کہ یو اے ای کی اندر بہت زیادہ سکیمز ہوتی ہیں تو میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تو اس لیے سب سے پہلے کمیٹمنٹ کرنے سے پہلے ایجنٹ صاحب سے ان سے کہیں کہ آپ ہمیں آفر لیٹر دکھائیں گے تو ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے ویریفکیشن کے بعد اور کمپنی کا نام بتائیں گے اور جب آپ کا اس آفر لیٹر پر ہی اپلائی ہوگا ویزا تو ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے لیکن یہ کمیٹمنٹ بھی کرنے سے پہلے الیم آئی اے کینیڈا جاپس کینیڈین امیگریشن کینیڈا سے متعلق یہ میری ساری ویڈیوز جو اپلوڈ میں کر رہا ہوں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ اپنا وقت بھی ضائع کریں گے پیسہ بھی ضائع کریں گے اور جھوٹی امید میں رہیں گے اور اس عرصے میں کوئی اور کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اس لیے کسی ٹھیک بندے سے مشورہ کرنا بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اپنا وقت اور پیسہ ضائع کریں